موسیقی اسلام الدین بھائی ہیں فروقتہ بات سے انہوں نے کہا ہے کہ وظیفہ ایک میں نے بتایا تھا سرگے درد کے لئے اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کو دم دوائی پہ کرنا ہے مریض پہ کرنا ہے سر پہ کرنا ہے کہاں کرنا ہے اسلام الدین بھائی آپ نے فروقتہ باد والی باتیں کرنی دوائی پہ دم کرنے کا نہیں ہے وہ مریض پہ دم کرنے کا وظیفہ ہے یعنی اگر کوئی مریض ہے اور اس کے سر میں درد ہو تو وہ اس کے لئے ہے پڑھ کر مریض پہ دم کیا جائے اس میں خاص سر پہ دم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو دم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جیسے مریض اگر خود کرنا شاہے تو اس اعتبار سے کہ خود مریض پڑھ کر اپنے سر پہ کیسے دم کرے گا تو اس لیے مریض خود اپنے اوپر دم کرے گا اور بعض عموماً جو ہے ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ گریبان کے اندر دم کر لیتے ہیں اپنے تو وہ اس کو خود کو دم کیا ہوا سمجھتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مریض کے خاص اس درد والی جگہ پر دم کرنا مراد نہیں ہوتا جہاں پہ بھی کسی چیز کے لیے دم کیا جاتا ہے کہ بھئی بخار ہے کسی شخص کو یا سر میں درد ہے تو وہ کوئی بھی مریض اپنے اوپر اپنے ہاتھ پہ بھی دم کر لے گا تو بھی وہ مریض پہ دم کرنا ہی کہا جاتا ہے تو اس میں دوائی کے اوپر دم نہیں کرنا بلکہ مریض کے اوپر پڑھ کر دم کرنا اور مریض پہ بھی خاص درد والی جگہ پر دم کریں ایسا ضروری نہیں ہے اگر سر پہ دم کر سکتے ہیں دم کیسے کریں گے اسی طریقے سے اگر کسی کے انٹرنل کوئی دکت ہو اندرونی آت میں سو جانو تو وہاں اس کے دم کیسے کریں گے تو اس لیے وہ مریض پہ دم کرنا کہ ہوتا ہے تو مریض خود اپنے اوپر دم کر لے اپنے ہاتھ پہ دم کرے گا تو بھی ہوگا اپنے سینے پہ دم کرے گا مریض تو بھی وہ مریض پہ خود یعنی دم کرنا چاہے تو دم کے لائے گا اور سامنے والا کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اوپر ہی دم کرے گا تو پھر اس طریقے سے یہ دم جو ہے وہاں ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا ایک سوال اور بھی میرے پاس آیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد مذہب ہیں اور جماعت وغیرہ میں لے جانا چاہتے ہیں والی صاحب کے وفات کے بعد تو آپ ان کو منع کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس میں دشواری والی کوئی بات نہیں ہے دین سب سے پہلے ہے عقیدہ ایمان کے حفاظت تمام رشتوں سے زیادہ اوپر ہے وہ سب سے زیادہ پہلے ہے اللہ رسول کی فرما برداری سب رشتوں سے تمام رشتوں سے افضل اور عالی ہے تو آپ ان کو بلکل صاف طور سے منع کر سکتے ہیں کہ آپ جاتے نہیں آپ انٹریسٹڈ بھی نہیں ہیں جانے میں رہی بات علم دین کے سیکھنے کی تو اس کے دوسرے ذرائع ہیں مسجد میں کتابوں کے ذریعے سے جماعت میں جا کر علم دین حاصل کیا جائے یا نیک بنا جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اور پھر اس کام سے کہ جہاں پر عقید خراب ہونے کے زیادہ اندیشہ ہے تو پھر وہاں سے بچنا چاہیے تو آپ بلکل صاف طور سے منع کر سکتے ہیں اس لیے کوئی شرم جھچک والی بات ہی نہیں ہے کوئی ایسا کرزہ کسی کا آپ نے لیا ہوا نہیں ہے کہ بھئی اس کے وجہ سے آپ کو جاننا ہی پڑے گا اگر جماعت والے آتے ہیں تو آپ بلکل صاف کے دے کہ آپ کو جماعت میں نہیں جانا اور رجھانے والی بات تو ایسی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی کو ایسا رجھا کر بہلا پسلا کر لے جائے صاف طور سے آپ منع کر سکتے ہیں اگر منع کرنے میں ان کے ناک مو تیڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہونے دیجئے کیونکہ بندے کو رائٹے کے اپنا اگر وہ جانے کے لیے کسی ایسے مستحب نوافل کام کے لیے اگر منع کرنا جائے تو اس پر فورس نہیں کیا جا سکتا آپ بھی انہیں سمجھے اگر وہ فورس کرتے ہیں کہ بھئی کیا جبردستی لے جانا یا والی دین کی نافرمانی یا گھر کی ذمہ داری کو بنا نبھائے بندہ جائے گا تو کیس پر کوئی سواب ملے گا تو اس لئے میرے گنجائش نہیں یہ جانے کی بھی نہیں جانا چاہتا تو بات ختم تو اگر اکل والے ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے ورنہ یہ کہ اکثر لوگ اس میں زیادہ پریشہ ڈال کے زور دے کے والی دین راضی ہوں نہ ہوں وہ گھر کے اندر کیا معاملہ ہے کیا نہیں وہ زور زبردستی سے اس کو لے جانے کوشش کرتے ہیں تو آپ صاف طور سے اس میں منع کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھنی چاہیے لوگوں کی رضا نہیں دیکھنی چاہیے کہ اگر منع کر آتا تو کوئی رشتدار یا دوست یا پڑوسی وہ نراز ہو جائے گا کہ جی جماعت میں آپ نہیں جا رہے نراز ہو جائے گا جو چیز اچھی نہیں ہے جہاں جانے سے نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ جانے سے بچنا ہی چاہیے تو اس لئے آپ صاف طور سے منع کر سکتے ہیں پتھر نے حضر آلے پورنوار پورنوار بنائیا